اس وقت میرے ساتھ ملتان کے ماس موجود ہے جو کہ فوڈ ویلوگنگ کرتے ہیں مرگی کے پائے کےکڑے اور ٹکا ٹک ان کے سپیشلیسٹ ہے مجھے جو اینک لڑکی نے کہا ہے کہ آپ کی شکل ایک انڈین ایکٹر ہے اس سے ملتی ہے تو میں نے پہلی ویڈیو بنائی پندرہ سولہ ملین میں گئی چار پانچ لگ ارننگ ہو رہی ہے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کب پتہ چلا کہ آپ انڈین فلم کے جو سٹار تھے ہیرو تھے ماس ان سے ملتے ہیں یہ مجھے تقریباً آج سے کوئی دوہزار اٹھارہ میں میں اپنی بیٹی کو چھوڑنے گیا تھا سکول جب میں اسے چھوڑ کے واپس گھر آیا تو میری بیٹی چھوٹی کے بعد ہی تو انہیں مجھے کہا کہ ابو مجھے جو اینک لڑکی نے کہا ہے کہ آپ کے جو والے صاحب ہیں ان کی شکل ایک انڈین ایکٹر ہے اس سے ملتی ہے میں نے پھر گوگل کیا تو دیکھا مجھے واقعی میری طرح کا دو بندہ تھا تو میں نے پھر اس کی تھوڑی سی لوگ کا اپنی چینج کی میں نے اور میں نے دوہزار اٹھارہ انیس میں ویڈیو سٹارٹ کر دی ٹک ٹاک کے اس سے پہلے پروفیشنلی کیا کرتے تھے کیونکہ ٹک ٹاک دو آپ نے پار ٹائم کی جی اس سے پہلے میں جو ہنا ریسٹرن میں جوب کرتا تھا ایزے سپرویزر میں جوب کرتا تھا پھر مجھے ماشاءاللہ منیجمنٹ ملی میں ایک بہت بڑے ادارے کو چلا رہا ہوں فوڈ ویلوگنگ کی طرف کس طرح آئے سوچے ہیں کہ فوڈ ویلوگنگ کرنی ہے جی فوڈ ویلوگنگ اس طرح کے ہم ریسٹرن میں اپنے پاس فوڈ ویلوگر کو بلاتے تھے جب وہ ویڈیوز وغیرہ بناتے تھے میں ان کو دیکھتا تھا پھر میں نے سوچا کیوں نہ میں بھی یہی کام سٹارٹ کر دوں تو میں نے پہلی ویڈیو بنائی تو الحمدللہ وہ تو کئی ملین میں گئی پندرہ سولہ ملین میں گئی ماشاءاللہ ابھی تو پھر آپ کو دو اڈائی مینے ہوئے ہیں کون سی ٹریک لگائی ہے نہیں کوئی ٹریک نہیں میں کہتا ہوں کہ محنت کریں محنت سے آپ کو ترقی ضرور ملتی ہے ان تھک محنت کریں آپ کی جو فوڈ ویلوگنگ ہے آپ بڑی حیران کن چیزیں لاتے ہیں اور بڑے حیران کن نام رکھتے ہیں جو اسلے جیسی چیزیں آپ انہیں رس گلے کہہ رہے ہوتے ہیں کیا بجا ہے اس کی اور آپ کے بڑے فیوریٹ ہے وہ میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ پاکستان میں سرپرائز ہی سرپرائز چال رہے ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ہماری حکومتیں بن رہی ہیں ہمارے الیکشن ہو رہے ہیں ہمارے کوئی بھی کام ہو رہا ہے سرپرائز ہی دے رہے ہم سب کو ٹھیک ہے تو میں نے بھی سوچا میں بھی لوگوں کو سرپرائز دوں کچھ ایسا کھاؤں جو لوگ نہیں کھانا چاہتے مطلب جو لوگوں کو پتا ہی نہیں ہے کہ اس کو کیسے بنا کے ہم نے کھانا ہے تو اس کا ٹیسٹ نکلے گا میں الاغی چیزیں لے کے آتا ہوں الاغی کھاتا ہوں یہ بتائیں کہ آپ بیرون ممالک سے بھی چیزیں منگواتی ہیں کیکڑے ہوگے چائنیز ڈرائگن ہوگے تو وہ بھی کھاتے ہیں بلکل میں کھاتا ہوں آپ نے میری ویڈیوز میں دیکھا بھی ہوگا میں پورے پورے جناب پیکٹ منگواتا ہوں بیس بیس کلو کے دیس دیس کلو کے ان میں اچھی خاصی ورائٹی ہوتی ہے تو الحمدللہ ان کو ہم مختلف قسم کے بنا کے کھاتے بھی ہیں اور انجائے بھی کرتے ہیں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے تو لرننگ پرپس کے لئے انہیں بتائیں کہ یہ حلال ہے حرام ہے نہیں میں نے پوری ریسرچ کی ہوئی ہے میں نے لوگوں سے پوچھا ہوا بھی ہے یہ چیزیں کہتے تو ہے کہ مکروح ہے اگر دل مانتا ہے تو آپ کھا سکتے ہیں میرا دل مانتا ہے میں کھا رہا ہوں اڈائی منت ہو گیا فوڈ بھی لوگیں کرتے ہوئے رہا ہوں الحمدللہ اب اس مانت سے مجھے چار پانچ لگ ارننگ ہو رہی ہے الحمدللہ ریسٹورنٹ پر جوب بھی کرتے ہیں اور سا سا ٹک ٹک اکاؤنٹ بھی چلاتے ہیں تو ٹائم کیسے منیج کرتے ہیں ویڈیوز کب بناتے ہیں جو میرے ریسٹورنٹ کے بہت سے ہیں انہوں نے خیر مجھے اجازت دیو بھی ہے کہ بھائی آپ اپنا یہ کام جاری رکھیں ریسٹورنٹ پر آپ جس ٹائم دیں لوگوں کے ساتھ سیلفی بنائیں لوگوں کے ساتھ ویڈیوز بنائیں آپ بیٹھے رہیں ایک روم میں اچھے سی روم میں آپ کوئی اور کام نہ کریں پہلے جب میں ویڈیوز بناتا تھا تو میری گھار والی مجھے کہتی تھی کہ پتہ نہیں کس کام پر لگا ہوئے عورتیں دکھاتی تھی ویڈیوز کا اگر کوئی فی میل کے ساتھ میری ویڈیو ہوتی تھی وہ مجھ سے ناراض ہوتی تھی اب میں نے اسے سمجھایا جب پیسے آنے لگے تو وہ کہتی ہاں ایک کام ہون سائی ہے مدر سریکی ہے نا ایک کام ہون سائی ہے پیسے آنے پر آپ کے ہاتھوں میں بڑی برکت ہے ہم نے دیکھا ہے کہ آپ جو ٹکا ٹک ہوتے ہیں وہ اتنے اتنے لیے پھر رہے ہوتے ہیں وہ کہاں سے ہی کٹھے کرتے ہیں وہ بھائی جان ہفتے لگ جاتے ہیں اب آپ کو پتہ ہے ایک میل میں صرف دو ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کرے تو بڑے سمجھ کے گزرتے ہوگے سمجھ کے میں کہتا ہوں بکرا بھاگ جاتا ہے مجھے دیکھ کے تو ایسے ہی ہے وہ میل میں صرف دو ہوتے ہیں تو ہمیں ہفتہ ہفتہ لگ جاتا ہے کٹھے کرنے کے لیے تب ہی جا کر دو چار کلو کٹھے ہوتے ہیں پھر وہ میں سارے کھاتا ہوں بیٹھ کے رات کے دو بجے بنواتا ہوں تاکہ سارے کوئی نہ ہو اکیلے میں ہی کھاؤں انجائے کروں الحمدللہ میں خوب انجائے کرتا ہوں مزے کرتا ہوں وائرل ہوئے ہیں اس کے بعد اور بھی تو آفرز آئی ہوں گی کہ ہمارے پاس آ جائیں ہمارے پاس آ جائیں کتنی کافر آئی ہے اور ہائی ایس پیک کتنے پیکج کے ساتھ آئی جی ابھی مجھے جب بھی مبات سے پان کرتا ہوں تو وہاں پہ کاف سارے لوگ کے میسجز آئے ہوتے ہیں کافی سارے بڑی بڑے ریسٹورنٹ ہیں ان کے میسج آئے ہوتے ہیں کہ ہم آپ کو اتنے پیسے دیتے ہیں آپ جسٹ ہمیں دو گھنٹے دے دیں تین گھنٹے دے دیں لیکن جس جگہ میں کھڑا ہوں جن کا میں نے رزک کھایا میں ان کو نہیں چھوڑ سکتا میں آج انٹرویو میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے ایسی اپروچ کوئی نہ کرے کہ میں ایسی دارے کو چھوڑ کے کسی اور دارے میں جاؤں میں نہیں جا سکتا کہیں آپ کی مٹن کھڈا سجی بہت مشہور ہے بڑی بڑی پرسنیلٹیز آپ کے پاس آتی ہیں تو ایسی کون سی چیز ہے جو اسے باقی ریسٹورینٹ جو ہے ان سے ڈفرنٹ بناتی ہے ہاں اصل بتا ہے کیا ہوتا ہے ایک تو آپ جو چیز بناتے ہیں پہلے اس کا مٹیریل اچھا ہونا چاہیے دیکھیں بلڈنگ آپ بناتے ہیں آپ ہی ٹچی لیں گے اسی میں ٹچی لیں گے اسی طرح ہم بھی بکرے اچھے لیتے ہیں جو مسالہ جات ہوتے ہیں وہ اچھے لیتے ہیں ہم ہر چیز کا خیال کرتے ہیں اور سب کی آنکھوں کے سامنے بناتے ہیں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بکرے سامنے زبا کیے اس کے بعد ان کو مسالہ لگایا کھڑے کے اندر لگایا آپ کے سامنے ہی جب میٹ نکل کے آتا ہے تو میں کہتا ہوں لوگ کے موں سے پانی آ جاتا ہے مس بھائی تینک یو سو مچ آپ نے ٹائم دیا سر لیویو ہو گیا بڑا اچھا لگا آپ سے مل کے ایک مزے کی بات آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ آپ جس طرح خوبصورت ہیں جس طرح کا آپ کام کر رہے ہیں اور جتنا بڑا آپ کا مو ہے نا اس کا بیما کروالیں بڑا کام آئے گا آپ کے ماشاءاللہ جتنا بڑا آپ کا مو ہے آپ بھی اس پر کلونی کٹو اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد اکمل کو دیجئے اجازہ دیکھتے رہے ہیں اردو پوائنٹ اللہ علیکبان